شکر صاحب کیا کہیں گے آج شجرکاری محیم میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور یہاں آکر کیسا محسوس کر رہے ہیں کیا کہیں گے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرائم نیسٹر کا ہمارا ویجن ہے کہ ایک بلین ٹریز لگیں گے اور مختلف ادارے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں آج اتھر جاوے صوفی صاحب اور نیو پورٹس والوں نے مل کے یہ پہلے سے یہ کر رہے ہیں مگر مجھے آج خوشی ہے یہاں پر آکے کہ ایک پودا میں نے بھی لگایا اور پہلے سے ارادہ تھا کہ یہ بہت ایک نیک کام ہے اور اس میں ہم سب کو حصہ لینا ہر پاکستانی کا فرض ہے ایک قومی فریضہ بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے تو آج میں نے یہ پہلی دفعہ پودا لگایا اور میں اس سلسلے کو جاری رکھوں گا اور انشاءاللہ اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بھی میری آہ التجاہ ہوگی کہ وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں بکرائیت پر سینما کھل رہے ہیں صاحب ہم کی فلمیں دیکھیں گے بکرائیت پر انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری سب کی خواہش ہے ہماری سب کی خواہش ہے کہ بکرائیت پر سینما کھلے بہت نقصان ہو گیا ہے بہت سی فلمیں رکی ہوئی ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگوں کا اس میں لگا ہوا ہے بہت انشاءاللہ جب سینما کھلے گا اور ایک بہار ہوگی ایک خوشی کا سماہ ہوگا اور لوگوں کو اچھا لگے گا بہت صرف میری حکومت پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ سینما کی جو بجلی کے جو ریٹس ہیں اس کو وہ بالکلی کم کریں بجلی کے ریٹس ہیں اس پر لے کر جا رہے ہیں تو آپ کی سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر عمل ہو جائے گا تو سینما انڈسٹری کو فائدہ پہنچے گا جی ہاں جتنے بھی سینما سے ہیں ان سب کی خواہش یہ ہے کہ انڈسٹریل لیٹ پہ جائے کمرشل لیٹ پہ نہ ہوں کمرشل لیٹ بہت مہنگا ہے تو انڈسٹریل لیٹ پہ جائیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا سب کی جتنے بھی سینما آنرز ہیں پاکستان کے ان کی خواہش ہے کہ یہ انڈسٹریل لیٹ پہ جائے اور مجھے پوری امید ہے اگر فواد چودری صاحب نے کہا ہے وہ ان کی بات کا وزن ہوتا ہے اور انشاءاللہ اور حکومت بھی سیریس ہے مختلف پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں ان کو آہستہ آہستہ حل کر رہی ہے مگر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے تفریح ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے لوگوں کو تفریح دینا اور کوورڈ اتنا لوگوں نے ماشاءاللہ مشکل سے گزارا ہے تو وہ کم از کم اس انڈسٹری سے یعنی کہ سینما کھلنے سے لوگ آکے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو تفریح کیلئے لائیں گے اور وہ دکھ درد بھولیں گے جو انہوں نے پچھلے ڈیڑھ دو سال میں گزارا ہے سب یہ بتائیے کہ پاکستان اس کیم کے تحت آج آپ نے پودا لگایا وزیراعظم کی تو اس حکومت کی مجموعی کار کردے کے سے مطمئن ہے جہاں بالکل 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 مطمئن ہوں بات یہ ہے کہ ایک نئی حکومت ہے اور اس کے لیے ایک چیلنج ہے بہت بڑا چیلنج ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اس میں پورے اترے آہ آم شور انشاءاللہ علمیہ بہت اچھا کرے گا سب ٹھیک ہوگا آپ سب ناظرم بات کیجئے اس کو لائک کیجئے کمینڈ کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہم تھینکیو ویلپن